السلام علیکم ایبیون ویلکم ٹو میر چینل ایٹن ٹرائول آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی یونیک اور اوثنٹک دیگی سٹرائل چکن کورما گھی ریسپی بیسے تو یہ چکن کورما دیگ بھی بنایا جاتا ہے لیکن ہم آپ کو 1 کئی جی کی کونٹیٹی کے حساب سے یہ ریسپی بنانا سکھا رہے ہیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کاجو اور پیاس کا پیسٹ مرنانے کے لیے پیاس کو فرائے کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے آئل دیا ہے ایک کپ تین سے چار درمیانی سائز کی پیاس لیں گے پیاس کو میں نے باریک باریک سلائس میں کاٹ لیا ہے پیاس کو ہم نے براؤن ہونے تک پرائے کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم چمت چلاتے رہیں گے تاکہ ایکوالی اچھی طرح سے سارے پیاس براؤن ہو جائے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا براؤن کلر آ گیا ہے بس اسی سٹیج پر ہم نے ان کو نکال لینا ہے اب ہم اس میں کاجو کو فرائے کریں گے آج سے دس ادد ہم نے کاجو لیے ہیں یہاں پر ہم نے آج کو بہت سلو رکھنا ہے اور ان کو ہرکا سا گولڈن ہونے پر ہم نکال لیں گے پیاز اپنے ہاں پر دیکھیں تھنڈے ہو کر اچھی طرح سے کرسپی ہو گئے ہیں اب انہیں پیس کر ان کا پیسٹ بنا لیں گے کورما بنانے کے لیے دہی میں کچھ مسالے شامل کر کر ایک مکچر تیار کر لیں گے دہی ہم نے لیا ہے دو کپ حلدیس میں شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ پسٹا ہوا دھنیا ڈیڑھ کھانے کا چمچ دےگی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ کیونکہ یہ تیکھی نہیں ہوتی تو ہم زیادہ شامل کر رہے ہیں لسن ادرک کا پیسٹ ڈیڑھ کھانے کا چمچ تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر کر ایک مکسر تیار کر لیں گے چلیں آپ کورما کی ککنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پیاز اور کاجو کو فرائی کیا تھا اسی آئل میں ہم کورما بنائیں گے چار سے پانچ عدد ہر الائچی شامل کریں گے چار عدد لونگ ہلکا سن کو ہم گرم کریں گے دہی کا مکسر جو ہم نے دیار کیا تھا یہ شامل کریں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں تمام مسالیں اچھی طرح سے پک گئے ہیں اور آئل الگ ہو گیا ہے اب اس سٹیج پر ہم نمک شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں چکن شامل کریں ہڈی والا چکن ہم نے دیا ہے ایک کلو چکن شامل کریں گے اور اسے دو سے تی منٹ کے لیے یہاں پر بھون لیں گے یہ دیکھیں جی چکن مسالوں اور دہی کے ساتھ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس سٹیج پر اس کو دھام کر دس منٹ کے لیے پکائیں گے درمیان میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے دس منٹ کے بعد چکن اچھی طرح سے گل گیا ہے اس کو اب تب تک پکانا ہے جب تک اس کا آئل الگ ہو جائے اب پیاز اور کاجو کا جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا تین کھانے کے چمچ ہم وہ شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے پیاز شامل کرنے کے بعد اس سے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ پیاز آلریڈی پکے میں ہے تو پھر اس میں جلاوہ ٹیسٹ آئے گا ہم ایک گلاس پانی شامل کر رہے ہیں آپ نے جتنی گریوی بنانی ہے اس حساب سے پانی شامل کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ایک کیوڑا ایسنس ڈالنے ہیں آپ کو اس کا جتنا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس حساب سے ڈالیں دھاک کر ہلکی آج پر تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں جی اتنا مزے دار اور خوشبودار کورمہ تیار ہوا ہے ہرہ دھنیا کے ساتھ گانش کریں گے بہت سی آسان طریقے سے اور گھر میں موجود مسالہوں سے ہم نے یہ کورمہ تیار کیا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں